اہم قبر آپ کو دیں گے صدر مملکت کی کراچی کے لیے پرواز عام پروٹوکول خاص تبدیلی سرکار کا پھر یوٹن صدر مملکت عارف علوی کا پروٹوکول نہ لینے کا دعوی محض بیان ہی ثابت ہوا کراچی آمد پر صدر مملکت عارف علوی کے لیے روح لگا کر شہرہ فیصل کو بند کر دیا گیا پروٹوکول کے باعث شہرہ سے کوشو دور ملحق کا جگہوں اور سڑکوں کو بھی بند کر دیا گیا صدر مملکت عارف علوی کے پروٹوکول کافلے میں پچیس سے زائد گاڑیا شامل تھی سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی تو عارف علوی بولے پروٹوکول نہ لینے کا کہا لیکن ایسا نہیں ہو سکا صدر مملکت عارف علوی کے گھر کے باہر پولس اہلکار تایورات شہری پریشان عام شخص کو پولس سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس معاملے کو دیکھا جائے گا میں نے ائرپورٹ پر کہا تھا کہ مجھے پروٹوکول دے کر شرمندہ نہ کیا جائے میں نے پروٹوکول نہ لینے کا کہا لیکن اب مجھے سختی کرنی ہوگی کفائد شعاری اور سادگی کے مثال بننے کے لیے صدر مملکت نے عام پرواز سے سفر کیا تھا سامان کو سکیننگ مشین پر خود سکین کروایا اور بورڈنگ پاس بھی خود وصول کیا مسافروں نے صدر عارف علوی کو اپنے درمیان دیکھ کر خوب سیلفیاں بھی بنائی تھی کراچی پہنچے ہی صدر عارف علوی نے تمام باتیں پسے پشت ڈال کر خوب مزے سے پروٹوکول بھی لیا آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں صدر مملکت کی کراچی کے لیے پرواز تو عام نہیں لیکن پروٹوکول خاص رہا تبدیلی سرکار کے دانب سے پھر یوٹل لے لیا گیا صدر مملکت عارف علوی کا پروٹوکول نہ لینے کا دعوی محض بیان ہی ثابت ہوا اسے پر بزید بات کر لیتے ہیں انکر پرسن کیپیٹل ٹی وی ماروخ فہد قریشی نے ہمیں جوائن کیا ہے ماروخ صورتحال اب ساری آپ کے سامنے ہے دعوے تو کیے جاتے ہیں کیا ٹیکنیکل یہ ایسا پوسیبل نہیں ہے کہ آپ پروٹوکول نہ لے سکیں یا یہ صرف دعوے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے جاتے ہیں جس وقت یہ دعوے کیے جا رہے تھے اس وقت بھی جو سینئر سیاستدان تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جب یہ لوگ حکومت میں آئیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری ایسی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں جو آپ کے دعووں اور ناروں سے بڑھ کر ہوتی ہیں اور آپ کو ان کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پر امران خان صاحب نے کہا جی وہ یونیورسٹی بنائیں گے پی ایم سیکریٹریٹ کو پی ایم ہاؤس کو لیکن وہ ریڈ زون کا علاقہ ہے کیا وہاں پر اتنی آمد و رفت برداشت دی جا سکتی ہے کسی بھی دھرنے یا کسی بھی ممکنہ کیا یونیورسٹی کو بند رکھا جائے گا وہاں پر سیکریٹی ایرنجمنٹ کیسے ہوگی تو بات یہ ہے کہ سوچا نہیں جاتا سوچے سمجھے بغیر چیزیں کہہ دی جاتی ہیں کیونکہ پہلی حکومت مہونے کا کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے حالانکہ جو سیاست دان کچھ کچھ تھوڑے بہت سینئر اور دوسرے جماعتوں سے اس پارٹی میں آئے ہیں وہاں گائیڈ بھی کرے تو ان کی بات کو نظر انداز کیا جاتا ہے یہ ایک سدر آلی فلوی صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے ان کے وہموں گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ کبھی سدرے پاکستان بنیں گے لہٰذا نارے اور دعوے اور وعدے جو تھے وہ سارے اس عوضے سے پہلے کے تھے اور عوام کو دیفنیٹلی اتنے اعتماد میں لینے کے لئے تھے تو عوام نے تو ان کو رسپونڈ کر دیا تحریکہ انصاب کو حکومت میں ہم لے آئے ہیں اب جب کچھ کرنے کا وقت آیا اب جب تبدیلی کا نام بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے سیکیورٹی ارینجمنٹ واقعی ضروری ہوتا ہے اور اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ جو ایک سیٹ پروٹوکول ہے اس سے نکل کر سیکیورٹی ارینجمنٹ اپنے لئے حاصل کر سکیں صدر ہوگئے وزیراعظم ہوگئے آرمی چیف ہوگئے ان کا ایک سیٹ پروٹوکول ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے اتنے بلندو بانک دعوے کیے تھے اور خاص کر یہ کہ آپ تبدیلی کے علم بردار تھے تو پھر اب جب عوام کو وہ تبدیلی نظر نہیں آتی تو پھر تنقید بھی ہوتی ہے آرے بلوی صاحب نے کہا جی انہوں نے کوشش کی کوشش نہیں کرنے چاہیے تھی یہ کام تو ان کو ڈے ون سے کرنا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے انہوں نے جب کہا جی کفائیت شاری کا درست حریک انصاف عوام کو دے رہی ہے تو پھر کفائیت شاری تو پہلے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے ہمیں لوگوں کے اوپر تو بوجھ ڈالا جا رہا ہے ٹیکسز کا اضافی ہر طرح کے نرخ بڑھائے جا رہے ہیں ٹیکس نیک میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے لوگوں کو یعنی عام سارے فام آدمی کو ہر طرح کا قربانی اس سے مانگی جا رہی ہے لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو اتنی سے قربانی بھی دینے کے لئے تیار نہیں ہے اس کے لئے باقیدہ میٹنگ ہونی چاہیے تھے یہ تھوڑی ہے کہ آریف علی صاحب جہاز تو انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے پروٹوکول نہ دیں بھائی سیکیورٹی آرینجمنٹ جو ہے وہ ایک ہفتہ پہلے سے سکیجول میں چیزیں ہوتی ہیں صدر کی وزیر آزم کی ہفتہ ہفتہ پہلے سے یہ آرینجمنٹ ہوتی ہیں تو کیا آریف علی صاحب کو نہیں پتتا تھا کہ انہوں نے ٹرائیول کرنا ہے کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اس حوالے سے ان کو میٹنگ کرنی چاہیے میٹنگ میں یہ باتیں ڈسکاس ہونی چاہیے اس کا بقاعدہ منٹس اشیو ہونے چاہیے اور ایلیمنٹ کے حوالے سے بات چیز ہونی چاہیے اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے تو ائرپورٹ میں پہنچنے ساتھ یہ کہہ دیا کہ مجھے شرمندہ نہ کیا ماروک کیا ایسا پوسیبل ہے کہ ان کو صدر مملکت کو اس بات کا علم نہ ہو کہ انہیں پورے پروٹوکول میں لے کر جایا جائے گا جس طرح انہوں نے کہا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک ہفتہ دس دن پہلے سے یہ چیزیں سکیجول ہوتی ہیں کبھی بھی کوئی ایسے انسین ایونٹ ہو تو وہ ایک لائدہ بات ہے لیکن اگر ان کے ٹرائیول کا اور ان کے ساری سیکیورٹی ارینجمنٹس جو ہوتی ہیں وزیراعظم کی صدر پاکستان کی آرمی چیف کی اور دیگر جو بھی پروٹوکول لسٹ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے یہ ایک ہفتہ پہلے یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں تو یہ بڑی حیران کن بات ہے میرے لئے بھی کہ عارف علی صاحب کہہ نے جو ان کو پتا نہیں تھا پتا ان کو بہتہ بھی تھا اور ان کو پتا ہے کہ ریاکشن آئے گا تو ایک عوام انہیں ایک بیان انہیں جاری ضرور کہت جائے کہ میں نے تو منع کیا تھا لیکن وہ انہیں سنا نہیں بھئی وہ کیسے ہفتی بات ایسے سن لیتے جائری بات ہے خدا نہ خاصتہ اگر کوئی انفورچنیٹ ایونٹ ہوتا ہے جب تک آپ ان کو کوئی ریٹن آرڈرز نہیں دیں گے جب تک آپ ان کے ساتھ بیٹس اور بات چیت نہیں کریں گے اور اس کے بقاعدہ نوٹیفکیشن ایشیو نہیں ہوگا کہ کتنا پروٹیکول ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تب تک وہ اس چیز کو اڈریس نہیں کریں گے لہذا آریف علی صاحب کا کام تھا کہ وہ بیٹھتے اور بات چیت کے بعد یہ چیز سامنے آتی اب جب انہوں نے دیکھا اتنا ریاکشن سامنے آیا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے بریکس بریکس جو ہے وہ چیز کی گئے تو یہ تبدیلی سے تو پھر یوٹن ہوا نہ اب ہر چیز میں ہمیں یہی باور کریا جا رہا ہے کل کو کہیں جی کہیں گے ابھی بلکہ ابھی سے لوگ اس بار میں بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا سے کیا یہ نیوورسٹی بن بھی سکتا ہے پی ایم ہاؤس پیجر بھی یہ جو گورنر ہاؤسز کی باتیں کر رہے ہیں کیا ویکنڈ کے اوپر عوام کو کھول کے تفریقہ سامان کرا دنا کیا یہ کافی ہے کیا گورنر ہاؤسز کے میں کوئی لائبریری جو یہ باتیں کر رہے تھے اب یہ ایکشن سامنے آرہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پبلک پروپٹیز ٹھیک ہے لیکن یہ سرکاری تحویل میں ہوتی ہے ان کا ایک سٹیچر ہوتا ہے ان بیلڈنگز کا ان کا ایک تقدس ہوتا ہے آپ کیسے ان کو پارک بنا دیں گے یہ بنا دیں گے وہ بنا دیں گے تو اب میرے خیال سے طریقین صاحب کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جو کنٹینر پر چڑھ کر اور ادروائز جو باتیں اور دعوے کرتے تھے حقیقت اس سے برقس ہے چیزیں اتنی سہل نہیں ہیں چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں امیان خان صاحب نے کہا کہ وہ پانچ سو ملازموں کو چھوڑ کے دو ملازم جو ہیں وہ رکھیں ٹھیک ہے مارک میں ایک طرف واپس آؤں گا اس وقت ڈائریکٹر نیوز نوشاد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے نوشاد صاحب تبدیلی کے علم برداروں کے اس یوٹن پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں دیکھئے رائے کیا رکھی جا سکتی ہے یقیناً جو میار طریقہ انصاف سیٹ کرنا چاہتی تھی اور عوام کو اس جس میار کی بات وہ کرتی تھی وہ اب اس کو خود جو ہے وہ اپلائے کرنے سے کاثر ہیں ملہم میں نے جب اب یہ عارف علی صاحب کی آپ بات کر رہے تھے جب ان کا ٹویٹ پڑھا تو مجھے میرے الفاظ جو ہے نا وہ تین الفاظ میرے فری طور پر ذہن میں آئے وہ مجبوریاں بے بسی اور لاچاری تو اگر صدر مملکت جو ہیں وہ پاکستان کے خود صدر مملکت جو ہیں وہ بے بس نظر آئیں گے اپنے ہی سیکیورٹی سٹاف کے ہاتھوں یا اس بیورکریسی کے ہاتھوں جو اس میں پروٹوکولز میں پسا کے رکھ دیتی ہے ہمارے سیاستدانوں کو تو پھر یقیناً ان میں اور ان سے پہلے والوں میں کوئی فرق نہیں تھا صحیح یہ جو تبدیلی والا معاملہ تھا وہ ابھی تک تو کسی طرف بیٹھتا نظر نہیں آرہا مسئلہ یہ ہے کہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آج سے ٹھیک کچھ عرصہ قبل آر ایفل وی ایک گاڑی کے اندر انہی سڑکوں پر گھومتے تھے یہی کراچی تھا اور یہی یہی ائرپورٹ تھا یہی ائرپورٹ کے لاؤنجز تھے اور یہی سارا کچھ بلکہ اس فلائٹ میں بھی انہوں نے آپ نے سلفیاں دیکھی ہیں کہ جب وہ اترے ہیں تو اسی آرم فلائٹ کا معاملہ دکھا کے اور سلفیاں کے لائن میں لگے ہوئے کھینچ کے کیونکہ یہ ہے میڈیا پروپیگنڈا اور پھر جب وہ وہاں کھڑے ہوئے جا کے جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے تھا تو پھر اس کے بعد سڑکیں بند تھیں اور پروٹوکول چل رہا تھا دیکھیں سیکیورٹی اور پروٹوکول میں فرق ہوتا ہے بلکہ اور انٹرنیشنلی تو یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی انویزیبل ہوگی سیکیورٹی اتنی افیکٹیو ہوگی ویزیبل سیکیورٹی جو ہے وہ بہت جسے کہتا ہے کم تھوڑی تعداد میں ہونی چاہیے بہت کم ہونی چاہیے صرف بہت ہی زیادہ کسی ارجنٹ سیچویشن کو نمٹنے کے لیے ایک دو جو گاڑیاں ہیں یا ایک گاڑی جو کمانڈوز پر مشتمل ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے یہ جو باقی ساری گاڑیاں ہیں اور اس کے اندر ایک اور بڑا پرابلم ہے یہ تو ابھی ایک آپ فٹیج دکھا نہیں رہے جس کے اندر ان کی جو جس سڑک سے یہ گزر رہے ہیں اس سڑک سے جو ارجنٹ سڑکیں ہیں وہاں پہ ایک شخص نے ویڈیو بنائی ہے جو وہاں سے کوسوں دور ٹرافک کو روک دیا گیا سو اس سے صاف نظر آتا ہے کہ بیسکلی یہ جو سیکیورٹی کے نام پہ یہ جو پروٹوکول دینے کا جو نشہ ہے یہ بیسکلی اب تحریک انصاف کے ان لوگوں کو لگایا جا رہا ہے نون لی کے لوگ تین چار دفعہ حکومت میں رہے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی دو تین چار پرتبہ حکومت میں رہے ان کو یہ نشہ لگ چکے ہیں اور اب یہ تحریک انصاف کو اس کو جو ہے نا وہ لگایا جا رہا ہے اس نشہ کے اوپر بیوروکریسی کی جانب سے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ان لوگوں کی جانب سے کہ جی اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے جی یہ بہت سوئر تھریٹس ہیں عمران خان صاحب کے اوپر بھی پانچ تک کا تو مجھے ہائے الیرٹ جو جاری کیے گئے تھے سو اس لیے یہ جس طرف اب چل رہے ہیں یہ ان کے لیے مشکل ہوگا اگر یہ بے بسی اس طرح سے ظاہر کرتے رہے اور یہی کچھ کہتے رہے اور ٹویٹر کے ذریعے ہی ان کا گزارہ چلتا رہا عوام کے ساتھ یہ بتانے میں ایکسپلینیشنز دینے میں کہ جی ہم نے یہ یوٹن کیوں لیا ہے کیا مجبوری ہے تو پھر یہ شاید معاملہ نہیں ہے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اب مجبوریاں بتانے کا نہیں اب کر دکھانے کا وقت ہے آپ اب اتھارٹی ہیں آپ خود اب حکومت ہیں اب آپ شکوے نہیں کر سکتے اب آپ کو دلیور کرنا ہے عوام کو یہ بتانا ہے کہ یہ کام ہم نے کر دیا ہے تو یہ وہ بڑا پرابلم ہے اگر یہ اسی طرح سے چلتے رہیں گے تو معاملات جائیں کیونکہ یہ یارڈ سکس وہ تمام میار جو انہوں نے سیٹ کیے ہیں یہ پچھلے پانچ سال خاص طور پر گزشتہ پانچ سالوں کے اندر یہی وہ باتیں تھی جو وہ کیا کرتے تھے انہی باتوں پر وہ شور کیا کرتے تھے عمران اسماعیل صاحب بھی عارف الوی صاحب بھی کراچی میں لوگوں کو بھی وزیر اللہ کے خلاف بھی گورنر کے خلاف بھی دوسرے لوگوں کے خلاف بھی ابھی بھی آپ دیکھیں خرچے گنوار ہیں گورنر ہاؤس کے فلانے ہاؤس کے وزیر آزم ہاؤس کے پنجاب ہاؤس کے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی اپنی ایک ریلائیبیلٹی ہے ملکہ کوئی شخص یہ پوچھے کہ جو یہ ہاؤسز بنے ہیں ان کی ریزن کیا تھی یہ ہم نے ستر سال انویسٹمنٹ کر کے بنائے ہیں یہ آسان نہیں تھا بلکل وہ انویسٹمنٹ میں کیسے جو ہے وہ زیرو کر دوں گا اس کا کوئی پرا پرا پر مصرف ہونا چاہیے اور پھر چلو وزیر آزم اور گورنر ہاؤس تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ جو پنجاب ہاؤس جیسی بلڈنگز ہیں یہاں یہ ورکنگ کے لیے ہیں یہ جو لوگ پنجاب سے آتے ہیں جہاں آپ کی جتنی بیوروکریسی ہے سیکرٹریز ہیں آئی جی ہیں ڈی آئی جیز ہیں انہوں نے سپریم کورٹ آنا ہوتا ہے انہوں نے فیڈل کیپٹل میں آنا ہوتا ہے انہوں نے وہاں پہ آ کے کام کرنا ہوتا ہے کئی کئی دن رہنا پڑتا ہے یہ کمرے یہ ان کے لیے بنے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے سبسیڈائز کیے جاتے ہیں کیونکہ یہی اگر وہ فرض کریں کسی فائل سٹار یا تری سٹار ہوتل میں رہیں گے تو اس کی کاؤسٹ جو ہے وہ کئی گناہ بڑھ جائے گی تو ہو سکتا ہے آپ ڈیڑھ کروڑ روپیہ سالانہ اگر فرض کریں کسی ہاؤس کا خرچہ ہے تو پتا چلے کہ ان دی اینڈ ایک سال بعد آپ نے ٹی اے ڈی اے کی مدد اگر دس بارہ کروڑ خرچ دی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا اس لیے یہ ورکنگ کی ضرورت ہے جو پرابلم سب سے بڑی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انساز کی جو ٹیم ہے ایک دو پہلی بات برسرے کے دار آ رہی ہے تو ابھی تو عمران خان صاحب most of the time ابھی کل بھی انہوں نے خود کہا ہے کہ میں تو پریزنٹیشنز ہی لیے جا رہا ہوں کیونکہ ان کو ابھی جو سسٹم آف دی گورنمنٹ ہے وہ سمجھنے میں کچھ وقت لگے گا اور انفورچنیٹلی اللہ کرے اتنا وقت ضرور لگے اتنا کم وقت لگے کہ یہ نہ ہو کہ اتنی در میں وقت پورا ہو چکا ہو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ کے اندر چیزوں کو سمجھنا گورنمنٹ فنکشنری کو سمجھنا کرتیسائز کرنا بہت آسان ہے تنقید کرنا بہت آسان ہے لیکن سسٹمز کو چلانا ڈیو رول کے ساتھ اس کو بہتر پروگریس کرنا اور جسے کہتے ہیں کہ یہ جو بچت کا معاملہ ہے یہ آسٹریٹی میئرز ہیں یہ جو ڈرائیو ہے یہ اور طریقے سے ہونی چاہیے تھی یہ اس طرح نہیں ہوگی یہ بڑی پرولیمیٹک ہو جائے گی ابھی تو بہت سارے ایشوز ایسے جنریٹ کریں گے میں تو فرض کرے فرض کر لیتے ہیں کہ گورنر آس میں اگر دس لوگ عوام کے پانچ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس سے کیا بچت ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ دو پولس والے آپ کو ایکسٹرا کھڑے کرنے پڑ گئے ہیں اس عوام کے آنے جانے اور اس وہاں ایک گیٹ لگانے میں سو یہ ساری کہنے کی باتیں ہیں ہمیں صرف یہ جو اس طرح کے میئرز کو آوائیڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں اس طرح کو آوائیڈ کرنا چاہیے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈائریکٹر نیوز کیپیٹل ٹی وی نوشاد علی اور انکر پرسن کیپیٹل ٹی وی ماروخ فاہد قریشی آپ دونوں کا بات شکریہ